دوستو جنوبی ایشیا میں دو فلمی ہیروز کو سب سے زیادہ شہرت اور عظمت ملی ایک بولیوڈ کے پہلے سوپر سٹار راجشکنہ اور دوسرے پاکستانی چاکلیٹی ہیرو اور پرنس اپ رومین سوید مراد صاحب اور حیرت کی بات یہ ہے کہ دونوں کی زندگی اور فلم کیریر میں بہت سی باتیں مشترک ہیں دونوں نے کامیابی اور اروج کا ایک ایسا دور دیکھا جو کسی دوسرے ہم اثر فنکار کو نصیب نہ ہو سکا دونوں اپنے وقت میں ون مین انڈرسٹری مشہور تھے دونوں کو منفرد ڈائلاغ جلیوری اور سونگ پکچرائیزیشن کے حوالے سے شہرت ملی اور آخر وقت میں دونوں کو ناکامی ڈپریشن اور تنہائی نے موت کے اندیروں میں دکیل دیا دونوں پر ایک وقت ایسا آئے جب لڑکیا انہیں خون سے خط لکا کرتی تھی اور آخر وقت میں جب یہ دون عظیم ہیروز سٹوڈیو میں داخل ہوتے تو لڑکیا نظر چرا کر اور مو پیر کر راستہ بدل دیتی تھی اس یوڈیو میں ہم راجشکنہ اور روید مراد صاحب کی زندگی اور فلم کیریر کا موازنہ کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ان میں صحیح معنوں میں عظیم اداکار کون تھا اور کس نے گانوں پر خوبصورت اداکاری کی اور حقیقت میں راجشکنہ اور روید مراد میں ماسٹر اپ سونگ پکچرائیزیشن کون ہے یاد رہے کہ گانوں پر بہترین ڈانس الک چیز ہے اور گانوں پر بہترین اداکاری ایک الک چیز ہے راجشکنہ اور وہی مراد وہ اداکار تھے جنہوں نے گانوں پر بہترین پر پانیز دی ورنہ گانوں پر ڈانس کیلئے گوویندہ متن چکر بورتی سلمان خان اور امیتہ بچن جیسے بہت سے اداکار ہیں سب سے پہلے راجشکنہ کا ذکر کریں گے راجشکنہ نے شورت مقبولیت اور عظمت کا جو دور دیکھا وہ شاید ہی کسی کو نصیب ہو سکا ہو آج کے شاروخ خان سلمان خان امیر خان اور ہریتہ کروشن تو ان کی گرد کو بھی نہیں پاسکتے انیس سو انتر کی فلم آرادنہ نے راجشکنہ کو عورت اور لڑکیوں کا دیوتا بنے دیا تھا لڑکیا اسے خون سے خط لکا کرتی تھی اور اس کے نام کے ٹیٹرز اپنے جسم پر بنواتی تھی لڑکیوں میں اس کی عظمت اور مقبولیت اتنی بڑھ گئی کہ کئی لڑکیوں نے راجشکنہ کی تصویروں سے شادی کر لی اس کی سپیتکار کو لڑکیا دیکھتی تو اسے چوم چوم کر لپسٹیک سے لال کر دیتی تھی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ انڈیا کے کالج میں جب پورے کلاس میں ایک بھی سٹونن نہیں آیا تو ٹیچر نے حیران ہو کر اس کی وجہ پوچھی تو بتائے گیا کہ آج راجشکنہ کی فلم آنند سینما پر لگی ہے راجشکنہ کیلئے سب سے پہلے سپر سٹار کا لقب استعمال کیا گیا کیونکہ انیس سو انتر سے انیس سو پچھتر تک ان چیس سالوں میں جو عظمت اور شہرت راجشکنہ کو ملی وہ کسی دوسرے اداکار کو نصیب نہ ہو سکی کہا جاتا ہے کہ اس وقت ممبئی میں بہت سینما حال تھے اور ان تمام سینما حالوں پر راجشکنہ کی فلمیں لگی ہوتی تھی لوگ سینما سے نکلتے تو دوسرے میں چلے جاتے تھے انہیں فلم سے کوئی مطلب نہیں ہوتا تھا وہ صرف راجشکنہ کو دیکھنے جاتے تھے کہا جاتا ہے کہ اس وقت ایک ہی گھر میں ماں اور بیٹی دونوں راجشکنہ پر عاشق ہوتی اور ایک دوسرے سے چپ کر راجشکنہ کی تصویریں اپنے پرس میں رکھا کر دی تھی راجشکنہ نے مسلسل پندرہ بلاک بسٹر فلمیں دینے کا ایک ایسا ریکارڈ قائم کیا جو آج تک کوئی دوسرا اداکار نہیں توڑ سکا اس نے انیس سو ستر میں ایک فلم کا نو لاکھ روپے معاوضہ لے کر ریکارڈ قائم کیا تھا وہ سب سے زیادہ ٹائٹل رول پلے کرنے والے بولیوٹ کے پہلے اداکار ہیں ان فلموں کی تعداد سو سے بھی زیادہ ہے کہا جاتا ہے کہ فلم امر پریم کی شوٹنگ کے دوران جب لوگوں کو پتا چلا کہ ندی کنار راجشکنہ کی شوٹنگ ہے تو اتنے لوگ جمع ہو گئے کہ جس پول یعنی بریچ پر لوگ کرتے اس کے گرنے کے خطرہ پیدا ہوا اور مجبوراں پولیس بلوا کر لوگوں کو ہٹایا گیا راجشکنہ نے دلیب کمار دیوانن راج کپور سنیل دت شمی کپور درمندر اور ششی کپور جیسے سٹارز کو پسے پس ڈال دیا تھا اس وقت راجشکنہ کیلئے جملہ ایجاد کیا گیا کہ اوپر آقا اور نیچے کاکا راجشکنہ کو بلوڈ میں کام کا کاکا کے نام سے شہرت حاصل تھی وہ دلیب کمار دیوانن اور راج کپور جیسے ورسائل ایکٹر تو نہیں تھے لیکن ان کا رومانوی سٹائل پل کے جبکانے کا انداز گردن کو لچک دے کر بات کرنے کا سٹائل اور گانوں کی پکچرائزیشن وہ چیز تھی جس نے راجشکنہ کو ایک قابل پرستش ہستی بنا دیا تھا سپرسٹار شاروخان نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ وہ جب بھی گانے پکچرائز کرتے ہیں تو راجشکنہ کی نقل کرتے ہیں راجشکنہ بلوڈ میں شمی کپور کے بعد سب سے بڑے سونگ پکچرائز ارتے فلم آرادنا کے گانے میرے سپنوں کی رانی کب آئے گی تو نے راجشکنہ کو عظمت کی بلندیوں پر پہنچا دیا تھا اس طرح فلم کٹی پتنگ کے گانے یہ جو محبت ہے یہ راجشکنہ کی پرپامنز کو آج بھی نسابی حصیت حاصل ہے فلم انداز کے مرکزی کردار شمی کپور تھے اور راجشکنہ مہمان اداکار کے طور پر سامنے آئے تھے لیکن اس فلم کے گانے زندگی ایک سفر ہے سوہانہ میزہ بردست پرپامنز پر راجشکنہ نے پوری فلم اپنے نام کی تھی راجشکنہ تریجیری کامیڈی اور رومینس ہر قسم کے گانوں پر بہترین اداکاری کا مظاہرہ کرتے تھے بری جوانی میں عظیم شہرت اور کامیابی نے کاکا کا دماغ خراب کر دیا تھا اور وہ کسی کو خاطب میں نہیں لاتے تھے حیرتکار اور فلم ساز اتار لگا کر ان کے گھر کے بروازے کے سامنے کڑے ہوتے لیکن راجشکنہ ملنے نہیں آتے تھے سیٹ پر دیر سے پہنینا ان کا روز کا معمول ہوتا تھا اور ذرا سی بات پر بگل کر شوٹنگ چھوڑ کر چلے جانا اور اکثر کہا کرتے کہ سیٹ پر ایکسٹر ٹائم پر آتے ہیں میں تو سپرسٹار ہوں صاحبیوں بھی انٹرڈیوز کے بہانے بلاتے اور گنٹ و انتظار کرواتے غرص فلم اندسٹری کا ہر ایک شخص راجشکنہ کے غرور و امتیازی سلوک سے تنگ تھا لیکن ہر شخص خاموش تھا کیونکہ اس وقت گولیوب میں صرف راجشکنہ کا سکہ چلتا تھا پھر ایک عجیب بہت ہوئی کہ فلم آنن میں راجشکنہ کے ساتھ سپورٹنگ رول کرنے والے ایک عام وجبی سے چہرے والے لمبے اور کالے اداکار امیتہ بچن کا عروض شروع ہوا جس کے ابتداء میں لوگ مذاکل آتے اور اسے لمبوجی کے نام سے پکارتے انسو تریتر کی ایکشن فلم زنجیر نے امیتہ بچن کو سٹار بنا دیا اور پہلی مرتبہ بولی ووڈ کی فلم انڈسٹری میں راجشکنہ کہ ٹککر کا کوئی اداکار پیدا ہوا تھا زنجیر ایک ایسی فلم تھی جسے دیوان انڈراج کمار سنیل درجے سے اداکاروں نے کرنے سے انکار کر دیا تھا اور مجبوری میں امیتہ بچن کو لیا گیا جبکہ بہت سے لوگ کا خیال ہے کہ فلم سکرپ رائیٹر سلیم جاہید نے راجشکنہ کے ناز نخروں سے تنگ آ کر خاص طور پر یہ کہانی امیتہ بچن کی لئے لکھی تھی اور انہوں نے امیتہ بچن کی لئے تار سپر ہیٹ ایکشن فلموں زنجیر دیوار میسٹر نیٹورلال عمر اکبر انتونی کبھی کبھی ڈون وغیرہ سے ایکشن فلموں کا دور شروع ہوا جو آگے مسلسل بیس برسوں تک جاری رہا اور اس کے بعد راجشکنہ کبھی دوبارہ سپر سٹار نہیں بن سکے ان کی آخری سپر ہیٹ فلم سوتن تھی جس کے بعد وہ معاون کرداروں میں ہی نظر آئے کہی تھے کہ ایک تقریب میں راجشکنہ کے گرد لڑکیا اٹوگراب لینے کیلئے جمع تھی کہ اس دوران امیتہ بچن انٹر ہوئے اور تمام لڑکیا راجشکنہ کو چھوڑ کر امیتہ بچن کے گرد جمع ہو گئی جس پر راجشکنہ کو احساس ہوا کہ اب وہ سپر سٹار نہیں رہے اور وہ رات راجشکنہ نے اپنے دکتر میں رو رو کر گزاری تھی اور اس کے بعد کی زندگی راجشکنہ نے شراب نشے اور تنہائی کے سہارے گزاری وحید مراد دوستو وحید مراد کو فلمی سنت کے سب سے خوبصورت سٹائلیش اور فیشن آئیکون کے طور پر شہرت حاصل ہے اگر یہ کہا جائے کہ ہیرو کا لفظ وحید مراد ہی کے لئے استعمال ہوا تو بے جانا ہوگا کیونکہ وہ پیدائشی ہیرو تھے اس کا شمار پاکستانی فلم ریسٹی کے دولتمند کرین تعلیمیافتہ اور خوبصورت نوجوانے میں ہوتا تھا لاکوی لڑکیا وحید مراد کی عاشق تھی اور اس وقت کی ہزاروں لڑکیا اپنے پرس میں وحید مراد کی تصویریں رکھا کرتی تھی وحید کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ انہیں لڑکیا خون سے خط لکھا کرتی اور اس کی سپیدکار کو چوم چوم کر لال کر دیتی کہا جاتا ہے کہ فلم دل میرا دلکن تیری کی شوٹنگ کے دوران مری میں ہزاروں لڑکے وحید مراد کی ایک جلک دیکھنے کے لئے جمع ہو گئی اور ان میں ایک لڑکی اپنے ساتھ ہنٹر بھی لائی تھی اور اس کا کہنا تاکہ میں چاہتی ہوں کہ وحید مراد مجھے اس ہنٹر سے اتنے زور سے مارے کہ میرے جسم پر نشان پڑ جائے تاکہ اس کی یہ نشانی میرے پاس امانت کے طور پر رہے یہ بھی کہا جاتے کہ فلم پرگ کی شوٹنگ کے دوران وحید مراد کی ایک جلک دیکھنے کے لئے اتنے لوگ جمع ہو گئے کہ ٹریپک جام ہو گئے اور شوٹنگ کرانا مشکل ہو گیا اور مجبوراں لوگوں نے خاموش اختیار کر لی اور شوٹنگ مکمل کی گئی 1966 کی فلم ارمان پاکستان کی پہلی پلاتینیم جوبلی ہٹ فلم تھی اس فلم کے فلم ساز وحید مراد ہدایتکار پرویز ملک موسیقار سوہل رینہ اور نغمانگار مسرور انورتے اور اس ٹیم نے بعد میں کئی سوپر ہٹ اور شاہکار فلمیں تخلیق کی فلم ارمان کے گانوں پر پہلی مردبہ بہترین اداکاری کا مظاہرہ کر کے وحید مراد نے فلم بینوں کو سہرزدہ کر دیا اس سے پہلے گانے فلموں میں خالی جگہ پور کرانے کے لیے اور رونے دونے کے لیے لگائی جاتی تھی اس فلم کے گانے کوکو کو رینہ پر وحید مراد کی بہترین پرپارمنز کو دیکھ کر انہیں پاکستانی الوز پریس لے کہا گیا انہیں مصر اپ سونگ پکچر ریزیشن کا خطاب ملے اور جی تندر نے ان کے انداز کو کابی کرنے کی کوشش کی وہ ادمراد کے بے پناہ وروج کا دور دس سال پر مشتمل ہے اور انسو چیہ سٹھ سے انیسو چیہ تر تک وہ پاکستانی فلم پر راج کرتے رہے اور رون نے شہکار فلموں میں کام کیا احسان، ارمان، انسانیت، دل میرا دڑکن تیری اندلیب، ماں باپ، اولاد، ہیرہ اور پتر شمہ، جب جب پول کلے، پول میرے گلشن کا شبانہ، جال، سمندر اور وعدہ اس دور کی یادگار فلم میں ہے اس کے بعد چند فلموں کی ناکامی اور نئے اداکاروں کی آمد کے بعد خیدیتکاروں نے انہیں نظرانداز کرنا شروع کیا اور انسو تریسی میں اپنی موت تک وہ اپنے سٹارڈم ایمیچ کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے کوشش رہے کرتے رہے دوستو آپ کی نظر میں راجشکنہ اور وعدہ مراد میں بہترین اداکار کون ہے جب."